اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرم اندہ کچن آج ہم آپ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں چکن اسٹو جو کی ایک بہت ہی ڈیلیشیس اور پاپلر ڈیش ہے میں اس کو بہت آسان طریقے سے بناؤں گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جائے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے اس کی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں چکن اسٹو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چکن چار میڈیم سائز کی پیاز جس کو میں نے انڈے کی پیاز کی طرح بارک کٹ لیا ہے دو بڑی ٹیماتر لیا ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور دو چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ لیا ہے گرم مسائلوں میں میں نے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے تین چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپون کالی مرچ چھے لونگ چینے کے برابر جائفل تھوڑی سی جاویتری ایک بڑی الائچی اور ون پور ٹی سپون سونف لیا ہے پورڈر مسائلوں میں میں نے ون ٹی سپون دھنیا پورڈر لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون کشمی لال مرچ پورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون لال مرچ لیا ہے نمک اور مرچ آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ گھٹا بڑا سکتے ہیں اب ہم ایک بکسی کا جار لیں گے اور ٹیماتر اور گرم مسائلیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹیماتر میں خود ہی پانی ہوتا ہے تو چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کوکر لیں گے گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور اس میں سکھ ٹی بل سپون ٹیل ڈالیں گے ٹیل کو اچھے سے ہیٹ کریں گے ٹائی کرنے کے لئے میں نے لیے ایک چھوٹی پیاس دو سابود لال مرچ دو تیز پتہ اور دو انچ کی ڈال چینی کا ٹکڑا ٹیل ہٹ ہو گیا ہے اس میں پہلے ہم تیز پتہ اور ڈال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور اس کو ساٹے کریں گے اب اس کے بعد ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے گولڈن براون ہونے تک اس کو ہم فرائی کریں گے پیاس گولڈن براون ہو گئی ہے ہم اس میں لال مچ ڈال دیں گے واش کیا وچٹ ب brutality ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈالیں گے پودر مسالے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھونیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارڈر اور گرم مسالے کا پیس ڈالیں گے پانچ منٹ پھر ہم اس کو بھونیں گے جب تک کہ یہ اپنا تیل ریلیز نہ کر دیں اب یہ دیکھئے اچھے سے بھون گیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور اس نے تیل بھی ریلیز کر دیا ہے اب ہم اس میں باریک کا ٹیوی پیاس ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے میں نے کتنی فائن پیاس کاٹی ہے بلکل باریک اس سے ہمارے گریوی بہت اچھی ہوتی ہے باریک پیاس کاٹنے سے دانے دار گریوی ہماری سٹو کے تیار ہوتی ہے پیاس ڈال کر پھر ہم اس کو پانچ منٹ تک کے لئے بھولیں گے جب تک کہ ہماری پیاس ٹینڈر نہ ہو جائے اب ہماری پیاس ٹینڈر ہو گئی ہے اب ہم اس میں ہنڈرڈ ایمل پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ککر میں لڈل لگا دیں گے اور گیس کی فلم کو ہم ہائی رکھیں گے جب تک کہ اس میں ایک سیٹی نہ آ جائے ایک سیٹی آنے کے بعد ہم گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور دو منٹ تک کے لئے اس کو کک کریں گے اور دو منٹ بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے جب پریشر اپنا آپ ریلیز ہو جائے گا تب ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں کتنا ہمارا بہترین اسٹو تیار ہوا ہے کتنا اچھا اس کا کلر ہے اور کتنی اچھی اس کی خوشبو اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے لذیذ چکن اسٹو ہمارا بند کر تیار ہے اب ہم اس کو ہر دھنیے سے گانش کریں گے یہ دیکھیں کتنا لذیذہ خوبصورت بند کر تیار ہوا ہے ہمارا چکن اسٹو آپ اس کو چاوال، پھلکے، روٹی، نان سب کے ساتھ آسانی سے مزے لے کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر آئے تینک یو تینک یو